لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَاشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اما بعد فَإِنَّ سُنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَحْسَنَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَلُ مُورِ مُخْدَسَةُ هَا وَكُلُ مُخْدَسَةٍ بِدَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي الْمَارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ مَنْ عَلَيَّا فَانٍ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہارے آب شیراتِ جیتے آتائیں موت نے مارے آب تم ہی خیال کریں بھائی پیارے آب پینی جات تیرے تائیں ہر قسم دی حمد و سنا کبریائی بڑائی اکتائی شہنشاہی اللہ خالق و مالک دی بابرکت ذات واسطے بے شمار بے حد و عساب درود و سلام امام الانبیاء امامِ آزم امامِ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطہر و آلہ و بالا دے اس وقت تُساہباب دے سامنے اللہ مالک دی مقدس کتاب قرآنِ پاک دا ستائیسوہ بارہ اور معروف صورت صورت الرحمن اس دیاں دو اعتاں تلاوت کی دیاں نے اللہ مالک کلو دعا ہے اللہ شرع صدر فرما کہ حق سچ بیان کرندی توفیق عطا فرما آج دوستہ حبابنو علم ہے کہ میرے شہر مور کھنڈا دی عظیم شخصیت جماعت دے بہت بڑے عالم حضرتِ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہِ علیہ جو اپنے وقت دے اتنے بڑے عالم سن کہ سعودی عرب اندر علماء دے کہ اجتماع دے اندر جو عالمی سطح دے اجتماع سی علماء دا ان دے اندر بات کہی گئی کہ اللہ دے زمین تے اس وقت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ تو بڑا عالم کوئی نہیں انہ دے شاگرد ڈریکٹو انہ کڑو صحی بخاری شریف پڑن والے قرآن و حدیث دے علم حاصل کن والے جو علماء نے ان علماء دے اندر ایک نام موڑ کھنڈے دا حضرتِ مولانا حافظ عبد الرحمن جو آج رحمت اللہِ علیہ ہو چکے ہیں سو سال تو زیادہ ہونا زندگی گزاری ہے اور موڑ کھنڈے دی سار زمین دے ہونا دے بے شمار بچیاں بچے شگرد جنا نو انہ نے قرآن پاک پڑھایا اور پھر عرصہ دراز سکول دے اندر بطورِ عربی ٹیچر قرآن و حدیث دی تعلیم پڑھائی اور آج موڑ کھنڈا اور قرب و جوار اندر سیکڑوں نہیں ہزاروں ایسے افراد نے کہ جڑنا نے حضرتِ حافظ عبد الرحمن حافظہ رحمت اللہِ علیہ اکڑوں تعلیم حاصل کیتی آج انہ دا دس بجے جنادہ کر دیتا گیا اور قبر دے مہمان بن گئے موڑ کھنڈے دی سرزمین تو بہت بڑے کعالم دا سایا آج ختم ہو گیا ہے اللہ حضرتِ حافظ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ دی کبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ انہ دے سیئیات نو مواب فرمائے اور انہ دے حسنات نو اللہ قبول فرمائے انہ دے تعلیمی سلسلے نو اللہ پاک انہ لی صدقہ جاریہ بنا دے میں ارادہ کچھ ہور رخدہ ساں چونکہ رات دیئے ہی کفیت ار دن بھی اس حالت دے اندر اور میرا جو کلبی پوزیشن اس حالت دے اندر ہے کہ میں نو تو انو بھی اپنی موت نو ہی یاد کرنا چاہید ہے اور موت دے متعلق فکر مند ہونا چاہید ہے موت دے فکر دے اوالے دن آلی قرآن پاک دیاں چند آیات رسول اللہ دیا حدیث اور میری توریس لادیاں باتا ہونگیاں اللہ پاک حق سچ بیان کرندی توفیق عطا فرما اللہ حضر الجلال والی کرام نے دنیا دے نظام بنا دیتا ہے قانون بنا دیتا ہے کہ جو آئے ہیں انہیں دنیا تو جانے ہیں بلکہ اکیلہ انسان نہیں کل من علیہ فان جو چیز اللہ دی زمین تے بڑھ چکی ہے جو جان پیدا ہو چکی ہے یا ہوئے گی ہر مخلوق نو ہر جان نو ہر چیز نو فنا ہے موت آئے گی چیزاں مک جانگیاں ہونا دی میاد مک جائے گی باقی رہ گی تو صرف اور صرف اللہ ذو الجلال والی کرام دی مبارک ذات رہ گی اللہ تو علاوہ ہر نو فنا ہے اللہ تو علاوہ ہر تے موت آئے گی اللہ تو علاوہ ہر چیز دنیا چھوڑے گی اور اے اللہ پاک نے موت دا فیصلہ اٹل بنا دیتا ہے اور میرے دوستو موت والا سبق انسان نو ہمیشہ یاد رکھنا چاہید ہے اپنے آپ نو ہمیشہ موت والے اندر شمار رکھنا چاہید ہے اور واحد ایک موت دا فکر ہے جو انسان نو بہت سارے گناماتو بچا کے نیکیاں دا نور نیکیاں دی روشنی اور نیکیاں دی لصت ادا کردین دے اور جنا لوگانو موت پل جائے جڑے لوگ موت تو غافل ہو جان میرے دوستو میرے بھائیو میرے عزیزو اوہ بندہ اللہ تو غافل ہو جانتا ہے اوہ بندہ رسول اللہ تو غافل ہو جانتا ہے اوہ بندہ اللہ دے دین تو غافل ہو جانتا ہے اور جنوں بہت یاد نہیں دیئے اوہ قدے بھی اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں نہیں کردہ جے ہو جائے بات تقاضہ بشریت جے کمی کوئی گناہ کو غنطی ہو جائے دے جنوں موت یاد ہے نا جنوں پتہ ہے کہ موت آنی ہے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے اوہ بندہ پھر اپنے گناہ واتے شرمندہ بھی ہندہ ہے اوہ بندہ پھر اپنے گناہ واتے روندہ بھی ہے اوہ بندہ اپنے گناہ واتے توبہ بھی کردہ ہے اوہ اللہ واتے رجوع بھی کردہ ہے تے جس بندے نوں موت یاد نہ ہوئے جنوں مرن والا خیال دلتے نہیں رہندہ اوہ بندہ قدے توبہ نہیں کر سکتا قدے سلم تو باز نہیں آسکتا گناہ تو باز نہیں آسکتا اور ایسے انسان دے دلتے اندر قدے اللہ رسول دے محبت جگہ نہیں بڑھا سکتی ایک سے نہیں تے کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد سارے بولو زوق نل بولو بیداروں کے بولو میرے اور دوارے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم کال پڑے ہیں فرمانے ایدر جمعہ دا دیکھ دلو ہندہ ہے ایدر مومن آدمی دا درود پاک شروع ہو جاندہ ہے ایدر جمعہ رات دا سورج غروب ہندہ ہے مومن دا درود پاک والا عمل شروع ہو جاندہ ہے تے جمعہ آلے دننا کسرت دنال درود پاک پڑے کرو راج راج کے درود پاک پڑے کرو امام عبدالجبار غزنوی رحمت اللہ علیہنو نا جمعہ والے دن بیغم نے ناشتہ دیتا ہے کہ حضرت جی جمعہ بھی پڑھانا جے پڑی ہی جاندے جے پڑی ہی جاندے جے اے کو کھانا کھالو کو ناشتہ بھی کرلو مسلح ملی بیٹھے ہو فرمانے لے درود پاک بن والے میرے تو نمبر لے جا رہے تھے میں انہیں تو پشا نہیں رہنا چاندہ جیڑا ٹیم میں ناشتے تے لگانا ہے میرا دل کردہ ہے وہ ٹیم بھی عبدالجبار درود پاک پڑے ہیں گزارتے میں یار میں بھی اور تسی بھی اپنا وہ حصبہ کریئے کہ ہنسی کنہ ایکو درود پاک پڑنے ہیں ہنسی کنہ ایکو ذکر کرنے ہیں کنہ ایکو اے اولہ لوگانی میں گلز کرنا جنہ لوگانی زندگی ہیں جو گناہ تھوڑے لے تے لے گیاں بہتیاں نے جیڑے اولیاء رحمان گزرے نے انہا دی یہ کبھی ایسی تے ساڑھے ورگے گنے گار تے گند نال گناہ واندے گند نال لتھے آیا نو پرواہ کوئی نہیں اللہ پاک ساڑھے لے بھی اپنی ہدایت اور رحمت دے دروازے کھول دے آمین کہہ دو یار اے جی آمین نا زوگ نال کیا کرو کوئی بدا نہیں کہتے اللہ رحمت دے دروازے کھول دے وے آ سن لو دے آن لال جگاندے پیر تے رب تے حبیب میرے اور دوڑے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو موت نو یاد رکھے کرو موت نو یاد رکھے کرو کیونکہ موت لزتا بنا دیں دیئے موت لزتا بنا دیں دیئے اے جدو بندے نو موت یادوئے بندہ بے جاد جدیابی لزتا دیں در مصروف نہیں ہوں دا بندہ اے شوارام والی زندگی نو پسند نہیں کر دا بندہ پھر گزارے والی زندگی نو پسند کر دا ہے بندہ پھر آجزی تے الکساری تے نیکی تے تکوے والی زندگی نو پسند کر دا ہے اے ہی وجہ ہے نا میرے اور تو آڑے پیرو مرشد چاہ اینڈ کر کے چٹائی تے لے ٹے لے تے میرے سونے پیغمبر دے میرے سونے پیغمبر دے کمر مبارک دے ایک خجور تے خجی دی بڑی ہوئی چٹائی دی گل پے اکرنا اجدے بیٹھ دی گل نہیں ہے اجدے جنابے گدیاں تے فوما دی گل نہیں ہے اجدیاں بھی کیاں رضائیاں تے تڑائیاں دی گل نہیں دے اجدے آرام دے تے خوب صورت بستر دی گل نہیں میرے پاک پیغمبر دی زا دے راب دے سونے یار دی زا دے تے میرے پیغمبر چٹائی تے لے ٹے لے میرے سونے پیغمبر چٹائی تے لے یا رو ایک گل میں نو ہور درد بری آ دائی میرے پاک نبی تھی بیٹی دی شادی ہوئی ہے حضرت علی المرتضی دی نال شیر خدا دی نال محبوب مصطفیٰ دی نال میرے پیغمبر دی سونے یار علی نال میرے پیغمبر دی سب دولادلی بیٹی دی شادی ہوئی ہے تے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی جدو حضرت علی دی کمرے جب پہنچی ہے تے یارو بیٹ کادا بنے ہیں رے اتنو این کر کے صدیاں کر کے اوپر ایک چٹائی بچا کے تے ایک تکیاں بڑھایا گئے جندے اندر خجور دے پتے پائے گئے نے جندے اندر قیمتی کاٹن نہیں پائی گئی جندے اندر قیمتی روں تے کاٹن نہیں ملائی گئی اوئے شنیل دیاں رضائیاں تے بستر نہیں سانے کوئی قیمتی بیٹ نہیں سانے رے دا بستر بنے ہیں خجور دے پتے آن دا سرانہ بنے ہیں اے میرے پیغمبر دے کر دی کبھی یہ تے تے میرے نبی دا یار کہیں دا سونے آم ابوباب اگر کہو تے تو اٹھے لئی کو بیترین بستر تیار کر دی تا جائے آج بے کھولا تو اٹھے کمر مبارک تے خجور دے چٹائی دے نشان پہ گئے نے تے میرے پیغمبر فرمان نے میرے یار عبداللہ میں محمد تے دنیا دا سیری کوئی نہیں میری زندگی تے ایک مسافر والی زندگی میری زندگی تے گراہ گیر والی زندگی جویں مسافر بندہ لمحے پینڈے تے جاوے تے سفر دے اندر کوٹھیاں تے نہیں نا بڑا لات سفر دے اندر محلات تے نہیں نا تمیر کر دات سفر دے اندر گزارے کر دے کرایاں دے ہوٹل دے مکان دے گمرے لے کے گزارے کر دے تے میرے پاک پیغمبر نو آخرت دا فکرین ہے جگہ دے پیر دے کار دے اندر کوئی قیمتی بسر کوئی نہیں میرے پیغمبر دا قیمتی محل کوئی نہیں میرے پیغمبر دی کوئی قیمتی کوٹھی کوئی نہیں بلکہ نا میں ایک جگہ پڑے ہے میرے پاک پیغمبر ہے نکر کے مدینہ پاک دے بزار میں جا رہے لے تے میرے ندی دے کہ یار نے مکان بنایا تے ہوتے تھوڑی جی ڈیکوریشن کر دیتی ہے کوئی شیڈ بنا دیتا ہے کوئی دیوار کوئی ڈیکوریشن والی بنا لی ہے اضافی بنا لی ہے آہون جی میں ساٹھے سارے رپیے مکانہ دے خرچن دے لیں ڈیکوریشنہ دے خرچن دے لیں حالانکہ میرے عزیزوں میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دیا نشانیاں نے کہ قیامت تو پیڑے لوگ اچھیاں اچھیاں بڑھان گے اور انتے مقابلے کرن گے پر انتے پا جی ڈر لگتا ہے مجھ بھی لوگ انتا بھی کھاتا ہے انتے ڈر لگتا ہے جی انگلان کرن تو خوف آن دا ہے کہ اپنا کو بگاننا کو نراض نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں مولی حصد کرن دا ہے کسے دے مکان تو کسے دی کوٹھی تو کسے دے چبارے تو اللہ محفوظ فرمائے اللہ اسلام تو بچائے کہ مومن آدمی کسے نہ حصد رکھے یا کسے دی چیز تو حصد کرے مہد پیغمبر پاک دی سیرت دس رہے آپ کہ میرے پاک پیغمبر نراض ہو گئے آپ فرمائے نے مکان کند ہے اے مکان کند ہے فلان ساری دے کہ میرے پیغمبر نراض ہو گئے میرے پیغمبر غصہ کر گئے اے آئے جگہاں دے پیر دے کولے سونے آمینو پتہ لگے تسی میرے مکان نو پسند نہیں کیتا میرے مکان نو پسند نہیں کیتا تے میرے پاک پیغمبر فرمان رہی آرے تو تے مکان ننج بنائے جو میں ہمیشہ والی زندگی لی بنائی دے اور جو میں ہمیشہ تیرے ننج کر کے مکان بنائی لگ دے تیرا دل تے دنیا دے نال لگ گئے تے اے ارزاں کر دے سونے آمینو پتہ لگے مکان گرا کے آگے آدھے اوہ سارا مکان میں ٹاک کے آگے آدھے اوہ سارا مکان میں گرا کے آگے آدھے اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر نے موت دی تیاری کروائی اپنے یاران دی موت دا فکر دی تے اپنے پیغمبر دے یارانو غزوے تب ہوگتے جاندے آیا رستے دے اندرے کے لاکے دے چودری نے بیرے پاک بیغمبر دے سامنے آکے کلمہ پڑے آئے تے انہیں نا لباس بڑا قیمتی پائے کو ریشمی رنگ دا تے ریشمی کپڑا تے بڑا شہانہ لباس بڑا بڑے رہے ہیں والا لباس انہیں پہنے آئے تے میرے نبی دے یار ایک کہیں دینجوے کے آنا یار اسی دے اینج دے گپڑے نہیں پائے اسی دے اینج دے لباس نہیں بکے تے میرے پیغمبر نے فوراں بکے میرے پیغمبر دے یاران دے دل دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دے دل میرے یاران دے دل دے اندر میرے بیلیاں دے دل دے اندر کتے دنیا دیم محبتہ نہ جان موت دے فکر نہ بل جان تے میرے نبی اپنے کے یار والے شارہ کر کے آنے لے اے میرے یار اے میرا جڑا یار عبداللہ ہے اے نواللہ پاک نے اے سلباس نہ لو کئی درجہ قیمتی لباس جنت میں چاہتا فرما دینا ہے تربیت کی تھی ہے اے سونے ہیں تو تے میں موت نو یاد رکھے کریے یار پیغام تے مر رہے ہیں جدی کپڑے دے میرا موت نو یاد رکھے کریے مکان بنا لگے ہمی موت نو یاد رکھے کریے دنیا دیا دولتا جمع کر لگے ہمی موت دکھے آ رکھیے جڑی موت نے آنے یار اور میرے بیمبن نے برمایا میرے سیابا میں تو انہوں دسا دنا بندہ کونے میں تو انہوں دسا سیانا کونے اوڑ ساٹھے ہاں سیانا ہوئے جڑا پیسہ چنگا کماندہ ہے جڑا کاروبار چنگا کردہ ہے از یعنی آپ تر بڑا سیان ہے آپرا بڑا سیان ہے آج جوائی بڑا سیان ہے آ میرا بینوئی بڑا سیان ہے اے تاجر بڑا سیان ہے اے کاروباری بڑا سیان ہے اے ساٹھے ہاں دے سیانا ہوئے جڑا مال بہتا جمع کردہ ہے جڑا دولتا بہتیاں کمال ہے جڑا پیسے روپیے کمال دے لر فان رکھدہ ہے یا ساٹھے ہاں سیانا آج کا لوگنیا جاندہ ہے جنہوں دو نبریاں چنگیاں کرنیاں دیا لے جنہوں ملاوٹا چنگیاں کرنیاں دیا لے اے جنہوں تو کھا چنگا کرنیاں دا ہے جنہوں رشوت چنگی لینیاں دیا ہے اے جنہوں اکھا ہے چھے مومنا دیاں کھا ہے چھے گریبا دیاں کھا ہے کٹا پانا چنگا آن دا ہے اے جنہوں سو دے تے چار پانچے قسم دے تو کھے دین دے والا آن دے ازی سمجھنے آبندہ بڑا سیان ازی اولوی سیان اے جڑا تنخواہ لئین دا ہے تے ڈیوٹیاں نہیں کردہ ازی اولوی بڑا سیان اے یاراوے تنخواہ بھی لئین دا ہے گڑا سیان ڈیوٹی بھی نہیں کردہ چھوٹیاں درخواستہ دے کے چھے چھے مینے دی چھوٹی لئین دا ہے ہے تاجد گزار بھی ہے ہے نمازی بھی ہے ہے دین والا بھی ہے اللہ جل جلال دی قسم جڑا چھوٹ بول کے اپنے میک میں تو چھوٹیاں لئین دا ہے اپنی روزی حرام کر لئین دا ہے ربنو نہ اندھی نماز دی پرواہ ہے نہ ربنو اندھی حج دی پرواہ ہے یہ دے مذہبی لوگا نوے کیا اے دے جاندہ نہیں ہے نوکری دے حضرین جی چھوٹی لئی ہے کیوے لئی ہو با ساس مارتی ہے کدے نانا مارتا ہے کدے دادا مارتا ہے اللہ پناہ دے ظلم نے یارو آ دینداری سمجھو خدا رہا آو اللہ کے دین ولے بھی آو کچھ اپنے فکر بھی کرو کچھ موت خیال بھی رکھو ساٹے یہاں حرام خور بندہ سیانہ بہتا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک واری ضرور پڑھی ہے میرے اردوانے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دا سامی سے آنا بندہ کونے دنا بندہ کونے میرے پیغمبر فرمایا دنا بندہ ہوئے جنہوں موت دا فکر ہے دنا ہوئے جڑا موت دی تیاری رکھتا ہے دنا ہوئے جڑا ہر روز موت دی تیاری وے چرہندہ ہے موت دے فکر وے چرہندہ ہے اور میں دا سامی جڑا موت دا فکر ہوئے گا نمازہ رہنگیاں بولو بولو نمازہ نہیں رہنگیاں نیکیاں نہیں رہنگیاں اے گناہ تو بنلا قدم قدم تے بنجے گاب گناہ تو قدم قدم تے جدو ایتا یاد رہنگیاں جدو ایتا یاد رہنگیاں کل اللہ الموت اللہ دی تا پھر رونا ملو فائلہ ملاکی کم فرمایا میرے ہم ابو بائلال کر دیو ان اللہ الموت اللہ دی تا پھر رونا ملو جڑی موت دو لک دے پھر دے جب جڑی موت تو بچ دے پھر دے جب اے جڑی موت تو جان چھڑانا پھر لیں فائلہ ملاکی کم میں اس موت نہ دے تیریاں ملاکاتا ہو گے رہنیاں لیں اے موت تو تینوں کوئی بچا نہیں سکتا بیمار ہوگے نا بڑے تو بڑے پرو فیزر کھوڑ تیریاں بیماریاں دے علاج ہو سکتے لیں مگر سنیاں موت دا کوئی علاج نہیں ہو اور تیرے گانمین تے نوں تیرے دشمن تو تے بچا سکتے لیں تیرا سلا تیرے دشمن تو تے تینوں بچا سکتے لیں مگر دی تیرے disgrیل تو تیرا سلا نہیں بچا سکتے ہی اور تیرے گانمین ہی تینوں نہیں بچا سکتے لیں اچھے اچھے محل تے کوٹھیاں ہی تینیاں جہتاں تے دولتاں ہی تینوں موت تو نہیں بچا سکتی ہیں تے کئی محلے اس لی بہتا کمال لے لے کہ زندگی لمبی انتی جائے گی کیونکہ جو جو سکون ملتا جائے گا زندگی لمبی انتی جائے گی اے مغالتا ہے میں نو تینوں ہاں ٹھیک ہے دنیا دی زندگی اندر سکون تے لہنا چاہید ہے اللہ نعمتاں دے ہوئے اسی دوانا چاہید ہے اللہ محل دے ہوئے ہیٹر چلانے چاہید لے اچھیاں خوراکاں اچھے لے بات دینکار نہیں موت نو یاد رکھن دا ہر گز نہیں مانا کہ کھان پینی چھٹ دے ہو موت نو یاد رکھن دا ہر گز نہیں مانا کہ اچھا لی بات اچھا مکان نہیں بلکہ موت دا مانائے ہوئے تیرے دل جراب دا ڈر ہمیشہ کیم روئے تیرے دل دے اندر آخر دا بگر کیم روئے اے ساریاں جیدانا آرامتے مل سکتے سکونتے مل سکتے مگر اے ساریاں نعمت دن موت تو نہیں بچا سکتی یہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں اللہ فاغ فرمائے لے وَحِیلُ لِكُلِهُ مَذَدِلُ مَذَبْ اللَّذِي جَمَعْ مَالَهُ عَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَ فرمایا ویلِ اُنَّا بَدْنِ عَلَيِ بَرْبَاد دیئے اُنَّا بَدْنِ عَلَيِ جہنلم دیکھ گڑے دانام اے بل دوسری میرے والے تک کیاہ دیکھ جہنلم دیکھ گڑے دانام اے بل میرے پیغمبر نے فرمایا اے بل یعنی جہنلم دی بادی ہونا لوکا لی دوجہ ترجمہ بربادی ہونا لوکا لی اور میان ذلیل ہو گئے ہوں بندیں برباد ہو گئے برباد اذینہ ہے جنہیں خرمال ہوئے اوھ سکون پا گیا رب دا قرآن دا اونا نہیں بھیل ہے اونا سوڑے ہیں میرے تیرے جذبات دی منیئے کہ رب دے قرآن دی منیئے میریاں تو اڑیاں سوچاں غلط ہو سکتی ہیں رب دے قرآن میں شاک ہو سکتا بولو نہیں ہو سکتا پھر قرآن دیئے گلا پلے بان لو سینے لگا لو فرمایا اللہ جی جمع مالوں آتا دب اے مال ہی جمع کرتا ہے نڑے گنگن کے رکھتا ہے جمع بھی کرتا ہے گنگن کے رکھتا ہے اے مہکے وزاعت کر چکے ہیں اے مال جمع کرنا بھی گناہ نہیں گنگن کے رکھنا بھی گناہ نہیں اے اونا دوگاں دی کل ہو رہی ہے جڑے مال مال مالی کر دے لیں مال کما دے آنے کمال چھٹی جا رہے لیں ایسے مال دار دی گل لے جڑا نمازہ نہیں پڑھتا ایسے مال دار دی گل لے جڑا حلال حرام دی تمید نہیں کرتا ایسے مال دار دی گل لے جنہوں بس مال دا فکریں جنہوں نیک کا مال دا کوئی فکر نہیں بس مال آئے راضی ہوئی جل لے نیکیاں تے راضی نہیں ہوں دا جمعہ تے نمازہ تے ذکر تے راضی نہیں ہوں دا مال آوے تے راضی ہوں دا دولتان تے راضی ہوں دا جمع مالوں عطد نالے جمع کرتا ہے نالے گنگن کے رکھتا ہے بڑا فکر کرتا ہے بڑا راضی ہوں دا اونہ نالوی میں تکڑا ہو گیاں اے شریک میرے ان کو جوڑ دے رہ گلے ساڑے کڑے ہی لے ان پیسے میں آ کچھ بنا لے ہیں آؤ ان میرے کڑے ہن دے رہنا جوڑ کی یا سب انہ مالوں اخلا دا غمان کر دے سوچ دے کہ مال آگے ہیں ہن اخلا دا ہن میں ہمیشہ روانگا ہن موت نہیں آئے گی مال موت تو بچائے گا دولتان موت تو بچانگیم پیسے ربیہ موت تو بچائے گا مگر سونے ہیں جو ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہی موت آنی آنی امیر نویں آنی ہے غریب نویں آنی ہے چھوٹے نو آنی ہے بڑے نو آنی ہے عالم ٹڑتے جارے لے جاہل ٹڑتے جارے لے غریب بھی جارے لے امیر بھی جارے لے مالک بھی جارے ہے ملازم بھی جارے ہے موت آنی آنی ہے موت تو بچنا بھی چائے قرآن لائن الموت اللہ جی تَفِرُّ رُوْنَ مِنُّوْ فَإِنَّاُ مُلَاقِكُمْ فَإِنَّاُ مُلَاقِكُمْ اے تا یاد کر اے گلنہ یاد کر اے ترجمہ یاد کر فَإِنَّاُ مُلَاقِكُمْ اے نے دیرنال ملاقات کرنی کرنی ہے اے نہیں کوئی موتو بچا سکدائی نہیں موتو کو ٹل سکدائی اللہ زلجلال دی قسمیں اللہ پاک نے موت دا وقت دوی مقرر کی تا ہے تے جگہ ہی مقرر کی تیئے نہ وقت تو پہلے موت نہ جگہ تو پہلے موت اللہ دا قرآن گئی دا ہے تیرے موت دا وقت دوی رب نے مقرر کر دی تا ہے تے تیرے موت دی جگہ ہی رب نے مقرر کر دی تیئے اللہ پاک نے سورہ لقمان دی آخری عید دے اندر پانچ چیزاں دا ذکر کیتا ہے سارے بولو کی نہیں ہے ایک ورہی سارے بولے لے کی نہیں ہے پانچ چیزاں پانچ چیزاں قرآن آج لہاں قرآن ہی پڑی جائیے سن لو دے آن دے لال اصل اللہ والے دی موت کاری قرآن ایک حافظ قرآن ایسے حافظ قرآن دی موت تے چکے گال شروع ہوئی ہے کہ سونے آج جندے سامنے بڑے بڑے حافظہ دیا لطاں کم دیا سن بڑے بڑے آلوہ دیا لطاں کم دیا سن جتے آپ عبدالرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم دے سان آو پھر قرآن دے غور کر دیا جانا فرمایا ان اللہ اندہو علم الساہب کسے نو کوئی پتا نہیں قیامت کدو آنی ہے کوئی نہیں جاندہ قیامت کدو آنی ہے اے سونے آن گلت آلال سن لو سونے آن میرے والے تک کے آجے اللہ انہاں بچیاں نیک بنا دے انہاں دا پیو پیان دا سی آنا اے میں پاہ میں نام ہاں میں انہویں کھچ کے لے اندہیں آنے نے جیو تو اڑا نام ہی ہے نا بچے ہیں نا اندہیں کھچ کے لے اندہیں بجمعہ ہوتے پڑھنا ہے اللہ پاک سارے اندھی حاضری قبول فرما اللہ بچے بڑے چھوٹے تیری رضا علی محبت کر دینے اللہ میں فقیر تے انہی عرض کر سکنا ممبر تے کھڑو کے قبولیت دا وقت تے اللہ اے تیری رضا علی محبت کر دینے تو ارشاں والے انہی نا محبت کر لے اللہ تو انہی نا محبت فرما اللہ تو انہی نا تے راضی ہو جا آتے اللہ لسنے ہیں جا میں گلتان کر دیتی کہ دوست محسوس نہ کرے چکے اللہ بچے نے نا اے آکے بولن یا آئلن یا سلام لینے نا تے گناہ نہیں ان شریط اور معاملہ ٹھیک نہیں ہے اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا فرمایا ان اللہ عندہو علم الساب کوئی نہیں جاندہ قیامت کا دونی ہے قیامت یا نشانی ہے تے میرے پیغمبر نے دسیاں لے مگرے کوئی پتہ نہیں قیامت کا دونی ہے اے دے دسیاں گے قیامت جمعے نونی ہے مگرے کوئی پتہ نہیں کیڑے جمعے نونی ہے قیامت جمعے والے دنونی ہے سن لو دے آلال ابن ماجہ دے اندر وحد مجودے جگہ دے پیر رب دے عبیب رب دے سنے یار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے پیغمبر نے فرمایا یارو آگال درد دنال سن لو میرے پیغمبر نے فرمایا جمعے والے دن پرندے بھی اللہ پاک دا کسرت دنال ذکر کر دینے پرندے بھی کسرت دنال سارا دن جمعے دا دن ذکر وچ گزار دینے جمعے دا دن ساٹھا جمعے دا ٹیم جمعے وچ نہیں گزرتا تے نبی پاک فرماد نے اے پرندے قیامت دے درد تو سارا دن ذکر کر دینے کہ کدے آج جی قیامت نہ آ جائے کدے آج جی قیامت نہ آ جائے کدے آج جی قیامت دا دن نہ ہوئے کیونکہ آج جمعے اندھو ملوک ہوندہ ہے بھی پرندے آنو دینالا بھی پتا ہے پرندے آنو دینالا پتا ہے پرندے آنو ارشاوالے رب دی پہچان بھی ہے پرندے آنو بھی موت یاد ہے ایک غافلے دے ہے حضرت انسان غافلے ذکر تو موت تو جمعہ تو عبادت تو اسی غافلہ ورنہ اللہ بھی قسم قرآن پڑ سورہ حج پڑ یا سورہ نور پڑ رب دا قرآن کیمدہ ہے ہر مخلوق رب دا ذکر بھی کر دیئے ہر مخلوق رب نو سڑ دے بھی کر دیئے ہر مخلوق رب نو سڑ دے کر دیئے اے غافلے اے اہلِ عدیث غافلے اے میرا سنی غافلے اے میرا دیوبندی غافلے اے میرا پرندے بھی فکر ماندنے موت دی تیاری دے اندر مگر کوئی پتہ نہیں قیامت کا دونی ان اللہ اندو علم الساد کوئی نہیں جاندہ اللہ دویلاوہ قیامت کا دونی وَيُنَسِّلُ الْخَيِّرِ کوئی نہیں جاندہ بارش کا دونی بارش کا کون پاندہ ہے اللہ دے علم اندر کدھوں بارشانی اللہ جاندہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کوئی نہیں جاندہ ماں دے پیٹھ وچ کیے بیٹے یا بیٹیے اللہ ہی جان لے لے ماں دے رہم بچ کیے ماں دے پیٹھ وچ کیے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَاتَكْ سِبُوْ غَذَابْ کوئی نہیں جاندہ کل کی اوڑنے کوئی نہیں جاندہ کل کی اوڑنے کننو موت ہوڑنی کننو نئی آوڑنی کننو رضق ملنے کننو نقصان ہوڑنے اوڑ کل میرے دوڑے نڑ کی بندنی آنے اے میرے دوڑے تے راتے ہیں لے کل اینڈ کرنے پرسو اینڈ کرنے ترسو اینڈ کرنے مہینے آتے سالنا دے شدور بڑا کے پھرنے مگر رب دا قرآن کئند ہے اوہ اگر تین سال تیری تے کل داوی تینو کوئی پتا نہیں تینو تے تیری کل داوی کوئی پتا نہیں کی اوڑنے تیرے کل کی اوڑنے اوہ منی رب دی رضا سب جان دا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو منہ اوہ بھائی رب کو لڑریے دردے دلنا جل سڑی اوہ بھائی رب کو لڑریے اوہ چاہ ساوی نہ پریے کوئی مان نہ پکریے نیو چاٹ دا بھی سا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو منہ اللہ پاک کو لڑریے کر کوئی پتا نہیں کل کی اوڑنے اور قرآن کے نو مات دری نفس امبی ائی ارزل تموت اور کوئی جان نی جان دی ان دی کتھے موت اوڑنی ہے رب نے جگہ مقرر کی تی ہے جگہ مقرر کی تی سلیمال بیغمبر تا سلیمال بیغمبر تے وزیر مشیر تے جن حاضر لے پر انہ حاضر لے تے حضرت ازرائیل آئے ملک الموت آئے موت دا فرشتہ آیا یہ نیاغ کے حضرت سلیمال بیغمبر تے وزیر نوانے کٹ کے بیکھے ہے اے خوف ناغ نظر آنا دیکھے ہے اے وزیر ڈر گیا انہ سلیمال بیغمبر جی لگتا ہے انسانی شکل میں چاہے لگتا ہے آ بندہ کدے میری جان ہی نہ کٹ لگے انہ تمہیں ڈر گیا جی انہ تمہیں خوف زدہ ہو گیا جی انہ تمہیں نو لکا دیو انہ تمہیں نو بچالو فرمایا تمہیں دربار ویج انہ حضرت جی میں ڈر گیا جی جلدی کرو انہ نو لکالو انہ نو بچالو فرمایا کی چان لیں اللہ حضرت سمندر دی اندر جڑا فدا جزیرہ میں نو تھے پہنچا دیتا جائے حضرت نے جنہ نو کم دیتا ہے انہ نو تھے پہنچا دیتا ہے اے جزیرے میں جب پہنچے ہیں اے اسرائیل بھی ہوتے پہنچ گئے ہیں اسرائیل بھی ہوتے پہنچ گئے ہیں انہیں ہوتے جا کے اندیروں قبل کر لئیے واپسی تے پہل سلیمال پیغمبر دے کولوں گزرن لگے ہیں حضرت فرمان لے لیت اے ملت کول موت کم ایک بندے نو میرے وزیر نو کم اے ڈر آ دیتا ہے کیوں نے والو غصے ہوندے والے غصے نالوے کے آئی فرمایا سلیمال پیغمبر جی میں تے لنگ دے آیا تو انو ملنا چالا ساب تے جدو میریاں نظر آئندے تے پہیاں لے تے مہران ساب کہ رب نے منو کم دیتا ہے اے نے منٹا تے پھلا جزیرے اندرین دی جان کٹنی ہے اے دیرو نو کبض کرنے تے میں بے کہران اب اے بندہ توڑے دربارے چھے اوڑے ہوتے کی میں پہنچے گا اے ہوتے کی میں پہنچے گا تے میں دیرو ہوتے کی میں کبض کرنی ہے حضرت جی جدو میں ہوتے پہنچے آتے میرے تو پہلے پہنچے آتے میں دیرو کبض کر کے لے آیا میں نو مار آیا میں دی جان کٹ لے آیا پھر ساج فرمایا قرآن لے وہاں ماتا تے دری نفسوں بے اے ارزل تموت اے کوئی پتہ نہیں کتے موت آ جانی ہے اے کتے زندگی دیاں دورا ٹوٹ جانیاں لے اے کتے سامک جانے لے تے میرے پاک بغمبر دی عدیس میں نال میں لالو اے موت نو یاد کرو موت تا فکر کرے میرے نوی دی عدیس میں لب جس حال تینوں موت آئے گی اے اسے حال تینوں اٹھایا جائے گا اے اسے حال تینوں زندہ کیتا جائے گا اور یاروں دردے دلنا القرآن نو سمجھے آجے قرآن تے غور کرے آجے اے کوئی پتہ نہیں کتے موت آنے ہیں مگر فیبر سونے آن اے گناہ کر لگے آن سوچے آ کر جیتھے گناہ پہ کرنے ہیں کدے تیرا ٹیم موت آئے ٹیم نہ ہوئے اور جیتھے ظلم پہ کرنے ہیں کدے تیری موت آئے لانا ہوئے اور اے کدے تیرا آخری ٹیم نہ ہوئے تے موت آ پتہ نہیں کتے آ جانئے جے گناہ کرتے آ گئی گناہ کرتے آ موت آ گئی تے زندگی دیاں نیکی آمیں برباد ہو جان گئی تے گناہ تو بچن نہیں موت نو یاد رکھیا کر ہر سفر ہے چکے آ رکھیا کر تے میرے ظنگی دی آخری سفر نہ ہوئے اے گاڑی میری ظنگی دی آخری نہ ہوئے اے رات میری ظنگی دی آخری نہ میرے پیغمبر فرما دینے اے نماز پڑھن لگ گئے آمیںیں جو پڑھے آAKار جو میں ظنگی دی آخری نماز پڑھی تھی ہے کہ تینوں کی پتہ ہے تیری زندگی دی آخری نماز ہوئے تینو کی پتہ میرے ایک بزرگ سن بابا جی صادق نمبر دار میں خانپور پنج ست سال گزارے ہوتے ہونا ساری زندگی میں بھیک ہے آخری میں لے ہوتے ہونا دی زندگی دے میرے نال گزرے لیں مسجد میں جز گزرے لیں محبت والے گزرے لیں تحجد دی اضان پڑھنی اضان بھٹا بابا سی اضان ایٹی سنی پڑھتا سی کہ بندے فرمیش کر دے سن انجھے بھی مسئلہ یاد رکھو اضانوں نے پڑھنی چاہی دی جن دی آواز سونی اے جاہاں بندہ اضان نہ پڑھے کرے جن دی اضان سون کے مسیح تو نکڑنی دے لکھرے پر ساڑے ماشاءاللہ بابیاں دا انتخابی نشان ہیں مسلطنے بابے ایسا نہیں کرنا چاہی دا میرے نبی دی زندگی اندر کلے بانگے سن صرف چار کیا حضرت صدیق اکبر دا دن نہیں سی کر دا اضان پڑھنو کیا فروق اعظم نو بانگنی سی آن دی کیا حضرت عثمان غنی نو اضان نی سی آن دی کیا شیر خدا نو اضان نی سی آن دی شریعت نو چھڑاں گے مسائل پیدا ہونگے اجنا پیدا ہونگیاں پریشانیاں مڑنگیاں مسجدہ اجڑنگیاں آؤ ہر معاملے اندر شریعت نو فالو کرو عمل ہو جائے گا مساجد اندر امامت اندر اضان اندر ہر معاملے اندر خیر ہی خیر ہوئے گی اے شر جتنا ہے دین تو دوری تھی وجہ تو ہے اسی دین شریعت نو اونے کو لیا جننے کو مطلب ہے جننے کو سمجھ آیا جتے دل کرے شریعت نو چھوڑ دینے آؤ جڑی کال میں دسل لگے ہیں بابا جی صادق ساری زن کی اضان اضان بڑی سونی پڑھنی بڑی پیاری اضان پڑھنی بہار لگ جانے جدو بابے صادق نے اضان پڑھنی تحجد گزار نمازی تے نے تے موت دا ویلہ میں دسل لگیاں نماز آخری بن سکتی ہے تحجد دے ویلے اٹھے ہے ہسپتال گیا او تو دعائی لئی ہے بیٹی دا کارے لور اٹھے آگیا تحجد دے ویلے اٹھے ہے اگلہ بھی سن لو جمیں دی آتا ہون آخری ٹیم ہوئی گل رہن دیجے اگل سن لو جمیں دی آتا ہون آخری ٹیم ہوئی رہن دا جے اے میں پرسو ترسو ہوں کوئی دو چار دن ہو گئے نے میں ایک ویڈیو بیکھی ہے ایک جوان سی تی پینتیس سال دا تے ہسپتال پہ دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا کنے نار آ گیم کھیڑ کھیڑ کی پاپچی اوہ کھیڑ کھیڑ کے نا دماغ پاگل ہو گیا کر دے ہسپتال لے گئے کنے سالہ تو کھیڑ رہے ہیں کنہ کھیڑ رہے ہیں اندازہ نکالو کر دے ہسپتال لے گئے لے بے ہوش پی ہے ڈاکٹران نے اندر دماغ اٹھے گیا ہے اوہرن خراب ہو گی اینے کیتی جا رہے ہیں ہتھانان اینے کیتی جا رہے ہیں اوہ بیچے میں ہی بندے ہیں انہیں مار دے نا اوہ جنے کو سکھ لیں دماغ دے آنے اوہ انہیں کیتی جا رہے ہیں انہیں کر دے ہیں کر دے ہیں موت آگری اوہ یارو خدا رہا مولینیں دیں گلنا سمجھ کے گلنا نو چھڑ دے کرو کرنا دے چس کے تکر محدود نا رکھے کرو اینا بے آنہ نو یار اے جڑی بوٹی ہے نا انہیں کچھ جگہ ایتھے دےو اینا گلنا نو میں کئی سالہ تو تڑبرے اپنے بھائیاں کے عزیزہ کے جماعتیاں کے کہ زندگی بدلیے کتے ایسی زندگی نہ گزاریے کہ آخری ٹیم بربادی والا بن جائے ایسی زندگی گزاریے کہ ایٹو میٹک آخری معاملہ ستہ ہو جائے آخری ٹیم ٹھیک ہو جائے اور اس حالے جھوئے گا کہ جو تیری طبع روٹین اور تیرے دماغ تے سوار جو تیری سوچ اے چند دن پہلے یہ چند ماہ پہلے دور دے ساڑے کو تن لکالے سن اس بندے نو گالاں گڑن دی بڑی عادت سی پہن نو گال ماں نو گال تی نو گال ڈنگران نو گال کہ جو دو موت آئی گاڑاں کٹ دے آئی جو دو موت آئی یہ گاڑاں کٹ دے آئی اور نوجوانوں میں ایسے ایک بندے نو ہی جاننا جنہیں موت تو پہلے کیا سی میرے کنہ گانے چلا کے ہینڈ فرییاں لہ دیو موت نہ کھیڑ رہے آنا میرے کنہ گانے چلا دیو جو تیری طبع ہے نا اے جڑا دن رات گزار رہے ہیں اینڈے تھے ہو نہیں اے دردے آج دے جمیدہ اے دردے آج دے جمیدہ اے دردے آج دے جمیدہ اے دردے میری جانو بدلو اپنیاں زندگیاں نو بدلو اپنیاں سمچانو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا با وضو ممبر دے گھڑا میرا دل کرتا ہے میرا ہر نمازی ہر ساتھی میرا تبلیغ دا مرکز بن جائے تبلیغ دا سینٹر بن جائے اے تھے امام دیاں تبدیلیاں ہون اے تھے گناہ دیاں تبدیلیاں ہون میرا ہر عزیز ہر نوجوان ہر بھائی ہر بدرگ اپنی زندگی ایسی گزارے کہ انہاں ہر دن موت دی تیاری والا ہوئے انہاں ہر رات موت دی تیاری والی ہوئے وضو کیتا تو بابا جی نے تے وضو کیتا ہے تے وضو کر کے نماز میں نماز پڑھا میرے لئے مسلح ڈا دیو میں نو مسلح تے بٹھا دیو بیٹی اندھی اببا جی عالت کیے فرمایا پترہ ازان کرنا ہے جو پہ گئی یہ نہیں سکون آندا مسلح تے بٹھا دیو ادھر بیٹی نے مسلح تے بٹھایا ہے حال نماز نہیں پڑی تے جان نکڑ گئی ہے نماز نہیں پڑی تیرا بنو پیارے ہو کہنے ہر نماز تیری آخری اے ہر دن نو آخری طرح گزارے کر ہر رات نو آخری طرح گزارے کر ورنہ وہے کوئے بڑے بڑے عالم ٹردے جا رہے نہیں بڑے بڑے نیک ٹردے جا رہے نہیں اے نبی ولی ہو را عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگے رے اے نبی ولی ہو را عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگے رے بیشا گدا ہو را برے بھلے تے گیتے قبری ڈیرے خویش قبیلہ یار پیارے کدھی قبرستان جا کے وے کھیا کر کنے تیرے لیٹے بہنی کدھی قبرستان آدھے اندر جا کے وے کھیا کر کدھے تینوں بابے دی قبر نظر آئے گی کدھے تینوں چاچے آدھے دی قبر نظر آئے گی کدھے تینوں دادے دی قبر نظر آئے گی کدھے تینوں پراہ آدھیاں قبران دی سنگیاں اور کدھے تینوں ماں میں دی قبر نظر آئے گی کدھے تینوں اپنی پھپھی دی قبر نظر آئے گی کدھے تینوں اپنے تائے دی قبر نظر آئے گی پھر کیوں نہیں فکر کرنا ہے پھر کیوں نہیں تیرے دل ویچ موت دا فکتا ہی تے میرے مرشد نے فروایا ہے لوگوں قبرستان جایا کرو تاکہ دنوں موت یاد روے آج قبرستان جتوں حضرت حافظ رحمت اللہ علیہنہ دفن کرنی گئے ہیں بابیدی قبرتے کھڑا ہونا نصیب ہویا ہے سجے پندھ خبے نظر آن دی سی آ میرے چاچے عباس دی قبرے اے میرے تائم انشاء اللہ دی قبرے اے فلان دی قبرے اے میں توں تے میں ہمیں ایک دن نہ ٹیریے ٹر جا نہیں لوگ ساکھ قبران تے بھی کھڑے ہو کے کہن گے اے کری اسمان دی قبرے اے فلان دی قبرے جدو قبران بڑھنی آنے پھر فکر کیوں نہیں جدو موت موہے جانے پھر ڈار کیوں نہیں پھر تیاریاں کیوں نہیں اے کریاد قبر دی وادینو آبادیاں دی بربادینو چھڑ دنیا دے گا میں شادی انہوں پڑھلا الہا اللہ اے دیکھ لے ہو گئے جوڑے نے کہ یہاں ماں پہ مکھ چاہ موڑے نے کہ یہاں حدی بوت وہ چھوڑے نے پڑھلا الہا اللہ اے کریاد قبردیاں کندانو رکھ یاد کفندیاں بندانو اے چھڑ جانائی جاند پر زندانو پڑھلا الہا پڑھو پڑھو پڑھلا الہا اے موت کسے نو چھوڑ دی نہیں چون چون کے پھل پی توڑ دیا رخ سونے انداجہ مڑ دیا پڑھلا الہا اے داسی براہیم غلیل کی تھے گال بڑی بڑیو اے داسی براہیم غلیل کی تھے موسیٰ بن امران قلیم کی تھے ساڑے نبی حادی رحیم کی تھے ساڑے نبی حادی رحیم کی تھے پڑھلا الہا الاللہ اس جگہ تھے کوئی چند دن جی گہنے سوڑے آخر موت پہ آلا پی گہنے سب یار مسافر تھی گہنے پڑھلا الہا الاللہ اے پراہ تیرے جے ٹر گئے نہیں بیلا تیرے تیوی آنوالی بابا ٹر گئے آئی بیلا تیرے تیوی آنوالی اما ٹر گئی ہو بیلا تیرے تیوی آنوالی اور سچ پرمائے رب دے قرآن لے کل من علی فال ویبقا وجہ رب کا ذل جلالی والکرام اللہ کلو دعا ہے اللہ موت دی تیاری جی تفیق عطا فرمائے آخر دعونا للحمدللہ